اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے حضور کی محبت ہمیں گھٹی میں پلوائی کسی نہ کسی بزرگ سے اچھے آدمی سے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں گھٹی بھی ہے گھٹی آلہ حضرت کی محبت بھی گھٹی میں پلائی گئی ہے اور اس کے برعکس جو وہ ہیں نا وہی جن کے ہاں کوئے کھانا سواب ہے زادہ معروفہ وہ کوئے جو معروف ہو کائیں 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 کالا کالا ان کے یہاں کھانا سواب ہے ہاں فتاوہ رشیدیہ اٹھا کے دیکھیں کھلہ لکھا ہوا ہے میں نے بتا دی حوالہ آپ کو فتاوہ رشیدیہ کوئے کھانا سواب ہے ہم بریانی کھائیں ہم حلوہ کھائیں ہمارے نزدیک یہ سواب نہیں ہوا ہے ہاں مزید سنیے کہ وہاں لکھا ہے کہ عینے سواب ہے بھر جن کے نصیب میں کھوے ہیں وہ کھوے کھائیں جن کے نصیب میں حلوے ہیں وہ حلوے کھائیں ہاں اللہ کھاتے گے سنی ہلوہ سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کبھوں پہ پیار آئے دیکھو تو نجدیوں کو کبھوں پہ پیار آئے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ تیری ہر کا توب نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے تیری ہر کا توب نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے یا غوث سن کے تجھ کو فوراں بخار آئے یا غوث سن کے تجھ کو فوراں گنجے ہوں گے پانچے ٹکنوں سے اوپر گنجے ہوں گے نشانیاں بتائی گئیں مخبرِ صادق نے نشانیاں بتائیں مجھے کبھی کبھی ان لوگوں پہ ایک عجیب سی ان کی درگت بنانے کی سوچتی ہے تو کچھ نہ کچھ اشعار ترتیب پاتے ہیں تو میں نے دو شیری سوالے سے کہا کہ سر پر گئے ان کے برستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا سر پر گئے ان کے برستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا گے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے لگتا گے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے ایسے میں ایسے میں تیس ناڑا ہو کوئی نکلے کوئی تو کیا کرنا ہے کہ نجدی کے گنج سر پر ایک زوردار تھا پڑ نجدی کے گنج سر پر ایک زوردار تھا پڑ جلدی لگا لگا کر ہر ایک یار آئے جلدی لگا لگا کر ہر ایک یار آئے ارے میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی سن لے میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے